تال مردول کی عادت آپ کو وراثت میں نہیں ملتی یہ عادت آپ کی شخصیت اور کردار کا وراثتی حصہ نہیں ہے یہ ایک عادت ہے محس ایک عادت یہ ایک رویہ ہے کیا لوگ اسے تبدیل کر سکتے ہیں بے شک عادتیں تبدیل کی جا سکتی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسٹراب پروکاسٹینیٹنگ یہ کتاب ہے ریٹا ایمٹ کی اس کتاب کا موضوع ہے تال مردول کی عادت سے کس طریقے سے نجات حاصل کی جائے آئیے اس کتاب کے بارے میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں گزرا ہوا کل واپس نہیں آ سکتا آنے والے کل کی امیدیں کی جا سکتی ہے لہٰذا آج کا دن بیکار مت گزارے کیونکہ یہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا کیا کبھی کبار آپ کو اپنے آپ پر غصہ آتا ہے اور آپ اپنے آپ کو قصوروار تصور کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس کام کی سرانجام دہی کے لیے آمادہ نہیں کر پاتے جس کام کی سرانجام دہی لازمی ہو یا جس کام کو آپ سرانجام دینا چاہتے ہو کیا آپ کی تال مردول کی عادت سے آپ کے اہلے کھانا دوز احباب ساتھی کارکنان نالا ہے کیا ایک شخص تال مردول کی عادت سے دس بردار ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ تال مردول کی عادت تو وراثت میں نہیں ملتی یہ ایک اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ جب میں کالیج کی ایک طلبہ تھی میں نے شادی کر لی ایک ملازمت کے حصول میں بھی کامیاب ہو گئی اور کالیج کی تعلیم کو جز وقتی طور پر جاری رکھنا مشکل تھا لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تعلیم اور ملازمت کو خیر آباد کہتے ہوئے ایک خاتون خانہ کا کردار سر انجام دوں گی لہذا میں پور امید تھی کہ جو ہی میرا بیٹا کچھ بڑا ہو جائے گا تو میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں گی اور ڈگری حاصل کر لوں گی لیکن افسوس کہ تال مٹول کی عادت کا شکار رہی ہم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا کام ناخوشگوار ہوتا ہے اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر میں نے یہ محسوس کیا کہ جس کی بطالت ہم تال مٹول سے کام لیتے ہیں اس کی ابتداء خوف و حراس سے ہوتی ہے میں واپس اسکول جانے کے عمل سے خوف زدہ تھی میں نے یہ محسوس کیا کہ میں کئی ایک چیز کا خوف لاحق ہے ناکامی کا خوف اسکول سے مسترد کی جانے کا خوف بے اکوف دکھائی دینے کا خوف انیس سالہ طالب علموں کے درمیان رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کا خوف مجھے یہ انکشاف ہوا کہ میرا ذہن اب اپنے ٹھکانے پر نہیں رہا اور میں ایک بیکار خاتون کا روپ دھار چکی ہوں میں نے ان خوف و حراس کی شناک کرنا شروع کر دی تب میں ان کی چھانبین سرانجام دینے کے قابل ہوئی ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے قابل ہوئی ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوئی ایک مرتبہ جب آپ تال مٹول کی عادت پر فتح حاصل کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ تب آپ کی راہیں آسان تر ہو جاتی ہیں میں یہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ میں پیدائشی تال مٹول کی عادی تھی لہٰذا میری یہ روش میری یہ عادت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی میں نے دیکھا کہ بچے جب کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ کام ابھی کریں فوری طور پر کریں وہ جو کچھ چاہتے ہیں اس کا فوری حصول کی خاطر پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں اپنی زندگی کے اقتدائی چند برسوں کے دوران بچے آہستہ آہستہ یہ سکھتے ہیں کہ وہ ٹال مٹول کرنے والے بنیں گے یا اس روش سے باز رہنے والے بنیں گے یہ ایک داستان سناتی ہے کہ جب میری بیٹی کی عمر چھے برس تھی اس نے ٹیلی ویژن پر ایک فیملی دیکھی جو پکنک بنانے کیلئے جا رہی تھی میری بیٹی نے سوال کیا کہ کیا ہم بھی پکنک بنانے کیلئے جا سکتے ہیں میں نے ہامی بھڑ لی لیکن اس کو بتایا کہ پکنک پر جانے کیلئے موسم میں گرمہ کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اس دنوں موسم میں سرما تھا اور زمین بروباری سے سفید پڑ چکی تھی درجہ حرارت بھی صفر سے نیچے تھا میری بیٹی نے فوری طور پر پکنک جانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی اگلے چند روز کے دوران اس تے کمبل ایک پکنک باسکٹ اور جوس کے لیے تھرموس اکھٹھا کر لیا وہ چھوٹی بچی پکنک کے بارے میں اس قدر غفتگو کرتی تھی اور اس قدر جوش و حروش کا مظاہرہ کرتی تھی کہ ایک شام ہم تمام اہل خانہ نے پلین کیا کہ ہم گھر میں ہی پکنک بنانے کا بندوبس کرتے ہیں انہوں نے ایک کمرے میں کمبل بچھا دیا اور اس پر بیٹھ کر رات کا خانہ کھایا اور پکنک بنا ڈالی اگرچہ یہ ایک اندرونی خانہ پکنک تھی لیکن یہ ایک کمال کی پکنک تھی اب یہ ایک بہتری نتیجہ دیتی ہیں کہ اگر میں اس عمر پر اسرار کرتی کہ پکنک بنانے کے لیے گرمیوں تک انتظار کیا جائے تب وہ لا الوی میں اپنی بچی کے اندر ٹال مٹل کی روش اپنانے کی بیج بوڑ ڈالتی محس مصروف رہنا کافی نہیں ہے کیونکہ کیڑے مکوڑے بھی مصروف رہتے ہیں سوال یہ کہ ہم کس کام میں مصروف رہتے ہیں کیا آپ ایسے امور کی سرنجام دہی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں جن کو آپ سرنجام نہیں دینا چاہتے ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں آپ جانا نہیں چاہتے یا ایسے لوگوں کی رفاقت میں وقت گزار رہے ہیں جن کی رفاقت میں آپ وقت گزارنا نہیں چاہتے کیا آپ ان کا کام محس اس لیے سرنجام دے رہے ہیں کہ آپ اسے سرنجام دینے میں نا نہیں کہہ سکتے ہیں آج ہی اپنے ایک رشتدار دوست عزیز اقارب کا انتخاب کریں اس کو یہ وضاحت پیش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کام کیوں سرنجام دینا نہیں چاہتا جس کام کی سرنجام دہی کیلئے آپ نے اسے درخواست کی ہے اس ہفتے کسی ایسے کام کی سرنجام دہی کی درخواست کو نہ کریں جو ضروری نویت کا حامل نہ ہو ایک مرتبہ میں نے ایک خاتون سے سوال کیا کیا وہ بوریت کا شکار ہے تو وہ خاتون کہیں لگی میرے پاس ایسے امور کی لمبی چوڑی فیرس موجود ہے جو میں نے سرنجام دینی ہے بوریت میں میں کیسے بوریت کا شکار ہو سکتی ہوں میں تمام دن بھاگ دور میں مصروف رہتی ہوں میں نے اسے دریافت کیا کہ کیا تمہاری فیرس میں کوئی ایسا کام دلچے جس کے سرنجام دینے سے تمہیں لطف محسوس ہوتا ہو کیا تم لطف اندوز ہوتی ہو اس کا جواب نامے تھا کچھ ایسے کام کیا کرے جو آپ کی زندگی کا لفت دوبالہ کرنے میں معاوین ثابت ہو کیونکہ آپ کے اس عمل کی درامت کی وجہ سے آپ کی توانائی بحال ہو جائے گی ایک خوشگوار زندگی تین عظیم امور درکار رکھتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کیلئے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ محبت کرنے کیلئے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ امید برقرار رکھنے کیلئے ہونا چاہیے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کوئی بھی میسیج ملتا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چلنگ تینکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ